صحابے کرام کی یہ فضلت ہے کہ وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے تو آپس میں یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کیا گفتگو تھی نسکروا ساہ ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم دس چیزوں کو نہ دیکھ لو دس نشانیاں نہ دیکھ لو دس نشانیاں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے کے بارے میں ذکر کیا پھر اسی طریقے سے دجال کے بارے میں ذکر کیا پھر اسی طریقے سے ایک چھوپائی کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک چھوٹا سا جانور یا ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُلُوْ اَشْمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اور سورج جو ہے مغرب سے تلو ہوگا ویسٹ سے تلو ہوگا نکلے گا پھر اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُزُوْ لَئِسَ بْنِ مَرْيَمْ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس کے بعد کہا وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ اور یاجوج وماجوج نکلیں گے پھر اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَلَا سَتَ خُسُوفٍ اور تین جگہ پہ دھسنا پھوڑ جائے گا زمین دھس جائے گی خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِیرَةِ الْعَرَبِ کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہِ عرب میں زمین پھڑ جائے گی دھسنا پھوڑ جائے گا اور آخری جو نشانی ہے جو دسویں نشانی ہے وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ اور آخری نشانی یہ ہے کہ آگ ظاہر ہوگی یمن سے اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہاک کر لے جائے گی ابھی دیکھئے دوہزار سولہ سترہ ابھی اٹھرہ چلنا ہے یمن کے اندر کچھ آپس میں لڑائی چل رہی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو اب یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے لوگ اپنی اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کرتے رہتے ہیں ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے حساب سے چلنا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں